اسلام علیکم ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر اس سے پہلے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کریں تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی یہاں سے میں کورس سٹارٹ کروں یا میرے چینل پہ ایک لسٹ ہے دراز کورس کے نام سے یہاں پہ میں اپلوڈ کروں تمام کورس دراز کا جو کورس ہے وہ اپلوڈ کروں اس کے بعد فری لانسنگ کا سو پہلے یہ انٹرو ویڈیو ہے پھر اس کے بعد پارٹ ون ہے پھر کیسا پروڈکٹس امپورٹ کرتے ہیں وہ اس کے ویڈیو ہے اب اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے شاپ تو کریٹ کر دی اس کے بعد ہم نے پروڈکٹس بھی امپورٹ کرنا سیکھ لی اب ہم سیکھیں گے کہ آپ ہم اپنی شاپ پہ کس طرح پروڈکٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طرح سیلر سنٹر ڈراز ڈاٹ پی کے پہ آ جانے اس کے بعد اپنا جو آپ نے لاغ ان کیا ہوا تھا اکاؤنٹ اس کو سوری سائن اپ کیا ہوا تھا اکاؤنٹ اس کو لاغ ان کرنے اس کو لاغ ان کرنے کے بعد اس دن جو ویریفیکیشن تھی بینک اکاؤنٹ کی وہ جب آپ ڈیٹیلز ڈال لیں گے اپنی پروفائل میں آکے ساری ڈیٹیلز ڈال لیں گے وہ آپ کی اپروو ہو جائے گی اور جب آپ کسٹمر سے فلائرز میں مانگ ہوا لیں گے تو آپ ان کو صرف ایک کال کرنے وہ آپ کو آپ کی شاپ ایکٹیف کر دیں گے تو آپ کی شاپ ایکٹیف ہو جائے گی تقریباً ایک ویک لگتا ہے اس پروسس میں آپ کے فلائرز کرتک آنے میں گلیوری میں سو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اب شاپ جب ہماری ایکٹیف ہو گئی اس پہ ہم نے پروڈکس کیسے اپلوڈ کرنے ہیں تاکہ وہ ہم سیل کر سکیں پروڈکس کیسے اپلوڈ کرنے یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو نہ ڈسکریپشن کی اٹینشن دینیے کہ ڈسکریپشن ہمیں لکھنے پڑے گی ٹائٹل وغیرہ پہلے دیکھ لیتے ہیں پروڈکس کی ڈسکریپشن و ٹائٹل وغیرہ کس طرح ہوتے ہیں دراز پہ وہ آپ کو کسٹمر ویب سائٹ پہ جا کے جس طرح ہم پروڈکس بائی کرتے ہیں دراز سے اس میں ٹائٹل ہوتے ہیں ڈسکریپشن ہوتی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں دراز کے کسٹمر ویب سائٹ پہ اب یہ پروڈکٹ ہے یہاں پہ ہم نے کلک کیا یہ اگر کسٹمر بائی کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ آپ کو پکچر نظر آتی ہے پکچر کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹائٹل نظر آتا ہے ٹائٹل کے ساتھ آپ کو ایک ڈسکریپشن سی نظر آتی ہے یہاں پہ کی ورڈز ہیں کی پوائنٹس ہیں وہ نظر آتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں پروڈکٹ اپلوڈ کرنے کے ٹائم پہ تو اب یہ آپ لوگوں نے کیسے لکھنی ہے اس کا میں کافی آسان میتھر آپ کو بتا دوں گا جسٹ آپ نے کوپی پیسٹ کرنے اب جو پروڈکٹ آپ نے مانگوایا ہے ایلی ایکسپریس سے یا کوئی پاکستان سے یا انڈیا سے آپ نے لے لیا ہے تو اس کو آپ یہاں پہ سرچ کریں اب میں پچھلی پروڈکٹ اٹھا لیتا ہوں جیسے آئی سیون ایس ہم نے کیا تھا پچھلی ویڈیو میں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا سیں کہ کس طرح ہم نے پروڈکٹ اپلوڈ کرنے ہیں یہاں پہ آ جانا یہاں پہ آپ نے جو پروڈکٹ آرڈر کروایا ہے اسے اوپن کر لینا ہے اس کے بعد سمپلی یہاں پہ جو ٹائٹل ہے ٹائٹل آپ نے یہاں سے اٹھانے لیکن آپ نے ایک بات اس میں نوٹ کرنی ہے اس میں نہ برینڈ کا نام ہو یا نہ اکثر جو سیلرز ہوتے ہیں چینیز سیلرز ہوتے ہیں وہ اپنے جو کمپنی ہوتی ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں دوسری بات آپ نے اس میں یہ نوٹ کرنی ہے کہ کسی موبائل برینڈ کا نام نہ ہو کوئی برینڈ کا نام آپ کے ٹائٹل میں موجود نہ ہو اب یہ دیکھیں سمپل آپ نے ٹائٹل بالکل سمپل رکھنا ہے آئی سیون ایس وائل ایس لوٹت ایئر فونز ہیڈ فونز سٹیرو ایئر برٹس سٹیرو ایئر برٹس فور فور آگے آپ موبائل لکھ دیں آئی فون کو سکپ کر دیں یا کوئی سیمسنگ لکھا ہو یا ہواوے جیسی آکے لکھیں میں برینڈ کے نام آپ نے نہیں نہیں یوز کرنے اپنے ٹائٹل میں سو یہاں سے آپ نے اپنا کاؤنٹ لاغن کر لینا یہاں پر پروڈکس کا سیکشن ہے پروڈکس کے بعد ایڈا پروڈکس پر کلک کر دینے اس کے بعد آپ سے مانگ رہا ہے پروڈکس نیم تو آپ نے جو وہاں سے کاپی کیا ہے یہاں سے پروڈکس نیم جو ہے آپ نے پروڈکس نیم بلکل سمپل رکھنا ہے یہاں سے کاپی کیا یہاں آکر آپ نے پیسٹ کر دیا اس کے بعد کیٹیگریز ہے سجیشنز میں بھی بتا دیتے ہیں کیٹیگریز وائز آپ اپنا وہ سیٹ کر سکتے ہیں ہیڈ فونز ہیں تو فی الحال کیلئے ہم ہی سیلکٹ کرتے ہیں ہیڈ فونز ہی آئی تنگ کیٹیگریز سیلکٹ ہونے کے بعد آپ کو آپ کہتے ہیں ویڈیو یو آر ایل اگر کوئی ویڈیو آپ کے پروڈکٹ کی ہے اس کاپ لنک دال سکتے ہیں تو میں نے کبھی اپلوڈ نہیں کیا اپنی ویڈیو کسی پروڈکٹ کی پروڈکٹ ایٹریبیوشن آگئی ایٹریبیوٹس آگئے اس کے بعد آپ نے برینڈ سیلکٹ کرنا ہے اب برینڈ کیسے سیلکٹ کرنا ہے آپ شروع میں جو آپ کے پروڈکٹ اگر آپ کے بعد برینڈڈ پروڈکٹ بھی ہیں ان کا برینڈ آپ نے منشن نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے برینڈ ریجسٹر کروانا ہوگا برینڈ کیسے ریجسٹر کرواتے ہیں وہ بھی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا فی الحال کے لیے آپ کے ہی یہاں پہ کوئی بھی برینڈز ڈال دیں یہاں پہ کوئی بھی آپ سرچ کرنے میں اپنا برینڈ ڈالوں گا کیونکہ میں نے اپنا ریجسٹر کروائے ہوئے اس کے بعد آپ سے کیبل لینڈ مانگتا ہے کیبل لینڈ بھی آپ کو یہاں پہ ڈسکرپشن پہ مل جائے گی سوری یہ تو ائر ورڈس ہیں سو ان کی لینڈ نہیں ہوتی اس کے بعد آپ نے ہائی لائٹس میں کیا لکھنا ہے ہائی لائٹس میں آپ نے یہاں پہ آجنا پروڈکٹ کے سپیسیفکیشن پہ اب یہاں سے آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے یہاں پہ جو پروڈکٹ سوری برینڈ نیم ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں لکھنا اس کے علاوہ یہاں پہ اگر کانٹری لکھا ہوئے اوریجن اکثر چینیز سیلر لکھ دیتے ہیں تو وہ بھی آپ نے کوپی نہیں کرنا آپ نے ساری یہاں سے یہ کوپی کرنی یہاں پہ پیسٹ کرنے اور یہاں پہ آپ نے دیکھ لینے کسی برینڈ نیم یا سیلر کا نیم یا کسی کنٹری کا نیم یوز نہ ہوا تو آپ نے یہ یہاں سے کوپی کر دینا ہے سیلکٹ آل کوپی ہائی لائٹس میں بھی اگر آپ ڈسکریپشن ڈیفرنٹ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ خود سے لکھ سکتے ہیں یہاں بھی کوپی کر لینا ہے یہاں بھی انگلیس ڈسکریپشن میں بھی آپ نے سیم اوپر ہوئی کوپی کر دینا ہے اس کے بعد آتا ہے فیملی کلر جو ہے فیملی کلر ہے وائٹ اس کے بعد کہتا ہے پکچر اپلوڈ کریں پکچر آپ جو پروڈکٹ لیں گے تو آپ کے پاس پروڈکٹ اگر آپ موبائل کیمرہ سے لیتے ہیں کوئی بھی کیمرہ ہے آپ کے پاس پکچر اچھی نہیں آئی گی پکچر کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا یہاں سے آپ آور ویو میں آئیں اس کے بعد آپ سکرول ڈاؤن کریں یہاں پہ تھوڑی سی سکرین کو زوم آؤٹ کریں اوکی اور آپ نے یہاں سے سکرین شورٹ لے لینا ہے یہاں پہ اس پکچر کا جو پروڈکٹ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اس کا اپنے سکرین شورٹ لے لینا ہے ایسے آپ تین یا چار پکچرز اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے پروڈکٹس میں میں ابھی فیلحال آپ کے اگزامپل دے رہا ہوں اس لئے ایک سکرین شورٹ لی اس میں بھی آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی برینڈ نیم یا چائنیز نیم لکھا ہوا پکچرز آپ نے یوز نہیں کہنی تو اب آج جاتے ہیں اپنے سیلر سینٹر پہ یہاں پہ آپ پکچر اپلوڈ کر دیں کوئی سوری پروڈکٹس کی اپنی اپلوڈ کرنی ہے ابھی میرے پاس فیلحال نہیں ہے تو میں کوئی بھی پکچر اٹھا لیتا ہوں سکرین شورٹ تو میں نے لیا لیکن سیو نہیں کیا سو یہ فار اگزامپل آپ کو پکچر جو ہیں وہ آپ نے تین سے چار اپلوڈ کرنی ہے مست اور فرنٹ جو امیج ہوگی وہ آپ نے اٹریکٹیو لگانی ہیں آپ الیکسپریس سے یہ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ فرنٹ پکچر انہوں نے کون سی لگائی ہے اب دیکھیں انہوں نے یہ وائٹ اینڈ بلائک لگائی ہے کہ کسٹمر اگر آپ کے پاس ایک ورائیٹی بھی ہے تو کسٹمر آئے گا وہ سمجھے گا دو ہیں اس کے پاس پس تو آپ کے پروڈکٹ پہ کلک آ جائے گا تو چانسز ہے وہ خرید لے تو آپ کے پاس فیک کلر ہے تو آپ نے سب وائٹ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد پرائزنگ کی بات آتی ہے یہاں پہ پرائزنگ میں آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے یہاں پہ آپ کو دو ٹیپس دیئے گئے ہیں ایک پرائز ہے ایک سپیشل پرائز ہے پرائز اور سپیشل پرائز کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کیا فرق ہے فور اگزامپل آپ آپ نے اب کوئی پروڈکٹ خریدنا ہے اور یہاں پہ جو آپ کو سیل نظر آ رہی ہے تھرٹین پرسنٹ آف نائن پرسنٹ آف یہ جو نیچے کٹ ہوئی بھی پرائز ہے اور اس کو اوپر جو پرائز ہے یہ سپیشل پرائز ہے اوپر والی اور نیچے جو کٹ کر کے لکھی گئی ہے کہ تھرٹین پرسنٹ آف یہ آپ کی پرائز سیکشن ہے یہاں پہ جو پرائز ہے مطلب آپ نے کسٹمر کو یہ شو کرنے کہ ہمارے پروڈکٹ پہ سیل لگی ہوئی ہے تاکہ وہ اٹریکٹ ہو سکے اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں الیون ہنڈرڈ اور یہ میری سپیشل پرائز ہوگی وہ میں نائن 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 ڈالے دوں اب اس میں ٹیکنیک آپ نے کیا یوز کرنی ہے وہ آپ نے یہ یوز کرنی ہے کہ جب بھی آپ پروڈکٹ کی پرائز رکھیں ہمیشہ لاسٹ فگر آپ نے نائن رکھنے تاکہ کسٹمر کو یہ لگے کہ سیل پرائز ہے کیونکہ نائن کا جو فگر ہوتا ہے وہ کافی اٹریکٹ کرتے ہیں بندے کو مطلب آپ کوئی بھی پروڈکٹس ہے موسٹلی کسٹمر یہ کہتا ہے کہ نو سو کے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ تھاؤزنڈ کے سو جیسے اٹریکٹ بھی ہوتا ہے کسٹمر اب آپ نے ڈیٹ جتنی رکھتی ہیں ون یہ کی رکھتی ہیں سیل کب تک کی رکھتی ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کب تک آپ نے رکھنے یہاں پہ اوکے کر دینا ہے اس کے بعد جتنی کونٹیٹی آپ کے پاس ہوا آپ نے سیلکٹ کر دینا ہے اس کے بعد سیلر اس کے یوں آپ نے کیسے لکھنا ہے میں آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ ہیڈ فون سے تاکہ آپ کو آرڈر جب آئے تو آسانی ہو پیچانے میں کسی اس کا آپ کو آرڈر آئے اب آئی سیون ایس ڈیو وائٹ مطلب ویرینٹ بھی آپ ساتھ لکھ سکتے ہیں کہ وائٹ کلر میں مانگا ہے کسٹمر نے جو آرڈر کرے گا تو آپ کو اس کے یوں شو ہوگا کہ اس چیز کا آپ کو آرڈر ہے اس کے بعد کنیکٹر ہے کچھ بھی لکھ دیں فی الحال لائٹننگ اس کے بعد فری آئٹم اگر آپ ساتھ کچھ دینا چاہتے ہیں اپنی طرف سے کیچین ہو گئی تاکہ کسٹمر اٹریکٹ ہو کس نمبر کو یہ شو ہوگا ہوگا کہ آپ جب یہ پروڈکٹ بھائی کریں گے اس کے ساتھ سیلر آپ کو فری پروڈکٹ بھی دے رہا ہے ایک 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 سو یہ سمپل میتھڈ تھا آپ کس طرح پروڈکٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں سو یہ بیسک انفارمیشن تھی اس کے بعد آپ نے سبمنٹ پر کلک کر دینا آپ کا پروڈکٹ سبمنٹ ہو جائے گا اور یہ چل جائے گا آپ کی کیو سی ٹیم کے پاس مطلب کوالٹی چیک جو کرتے ہیں ان کے پاس چل جائے گے کہ آپ نے ٹائٹل میں کوئی ورینڈ نیم نال یوز کیا ہو نا ڈسکرپشن میں یوز کیا ہو آپ کا پروڈکٹ کی پکچر کلیر ہو اور پرائزنگ بھی آپ کی صحیح ہو تو اس طرح آپ ایڈ پروڈکٹ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے سیلر سنٹر پہ اس کے بعد بات آئے گی کہ آپ کو آرڈر کس طرح آئے گا آرڈر بھی آپ کو جب بھی اپروو ہو جائے گا آپ کا پروڈکٹ سوری یہاں پہ ایک بات رہے گی ہم نے ویٹ ایڈ نی کیا آپ پروڈکٹ کا اوکے سو پروڈکٹ کا ویٹ ہے سروے ورائنٹی ورائنٹی کوئی ہو تو وہ آپ ایڈ کر لیں اگر اس کے بعد پروڈکٹ کا ویٹ ہے ویٹ آپ نے بالکل ایکوریٹ لکھنے جب آپ ویٹ ادھر ادھر خلط لکھیں گے جب آپ کو آرڈر آئے گا اگر ویٹ آپ نے یہاں پہ کم لکھا اور آپ کے جو پروڈکٹ ہے اس کا ویٹ زیادہ ہوا تو کسٹمر اتنی ہی پے کرے گا جس جتنا آپ نے کم ویٹ کا چارجز لکھے ہیں مطلب آپ نے زیرو پانڈ ون کیجی لکھے اس کے آئی تینک سیونٹی اٹھ روپیس چارجز ہیں اور آپ کا پروڈکٹ ہوا پلاس ون کیجی تو اس کے چارجز ون فورٹی فائف ہے جتنے ایکسٹر چارجز ہوں گے وہ آپ سے کٹیں گے تو آپ نے ویٹ بالکل ایکوریٹ لکھنے ویٹ آپ کہاں سے معلوم کر سکتے ہیں وہ آپ یہ جو ایپ ہے یہ موبائل پہ آپ اوپن کر لیا ایل ایکسپریس اور جو پروڈکٹ ہو اس کی شپنگ میں آپ آجیں شپنگ اس کے آپ شپنگ میں آ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ ویٹ بھی شو کر دے گا کتنا ویٹ ہے پروڈکٹ کا لیپ ٹاپ پہ یا پی سی پہ جو ہے وہ شو نہیں کرتا آپ ایزی موبائل سے دیکھ کر یہاں پہ اپنا ویٹ ایڈ کر سکتے ہیں موسٹی جو سمال پروڈکٹس ہوتے میں ان کا زیرو پوائنٹ ون نہیں لکھتا ہوں ڈائمینشنز جو ہیں ٹین 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 یا آپ اگر میں مینوالی ویٹ چیک کر سکتے ہیں اپنے پروڈکٹس کا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سمیٹ کرنا ہے سو یہ تھی ویڈیو ہاو ٹو ایڈ پروڈکٹ سیلر سینٹر اکاؤنٹ اب اس کے بعد آپ کا جب پروڈکٹ ہو جائے گا وہ آپ کے درہا سٹور پر لائیو ہو جائے گا لائیو ہونے کے بعد آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ آرڈر آپ کو کل آہ آئی آرڈر آپ کو کب آتا ہے جب آرڈر آئے گا آپ کو نوٹفیکیشن آجے گی ای میل کے تھرو کہ آپ کو ایک آرڈر آیا ہے آپ اس کا موبائل ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل پلی سٹور سے سیلر سینٹر کے نام سے یہ موبائل ایپ بھی پلی سٹور پہ سو آپ وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے آپ کو نوٹفیکیشن آجے گی اس چیز کا آپ کو آرڈر ہے فل فل کیسے کرنا ہے وہ ویڈیو میں نیکس بناؤں گا تھینکس فور واشنگ اگر کوئی مسٹر ہو ویڈیو میں آپ نیچے کمینڈ میں پوچھ سکتے ہیں تھینکیو اللہ حافظ